آج کا بچار راجہ رام مہرائی کا انمول بچار آئیے جانتے ہیں ان کے انمول بچار آپ کے انمول جیون کے لئے ندی میں نہانے پیپل کی پوجہ کرنے اور پنڈٹ کو دان کرنے سے بیقتی کے پاپ نہیں دھولتے ایسے ماننے والے لوگ انبسواس کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں پاپ کرم کا تیاغ کرنا تتہا اس کے لئے پرائشت کرنا مکس کا سادھن ہے پرماتمہ کے وال ایک ہی ہے ان کا کوئی انت نہیں ہے سبھی جیوت بستووں میں پرماتمہ کا شتیتب ہے آسو سے بھرنے پر آکے اور بھی چمکنے لگتی ہے پٹیک استری کو پرسوں کی طرح ادھکار پرابت ہو کیونکہ استری ہی پروش کی جننی ہے ہمیں ہر حال میں استری کا سمان کرنا چاہیے میں ہندو دھرم کا نہیں بلکہ اس میں پھیلے کروٹیوں کا بیروت کرتا ہوں سمچار پتروں کو لوگوں تک پہنچایا جائے جس سے کی وہ گیان کے پرکاس سے سرابور ہو سکے سدھارن دکھنے والے لوگ ہی دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں یہی بجاہ ہے کہ بھگوان ایسے بہت سے لوگوں کا نرمان کرتے ہیں پوجہ باہری کرم کانڈوں سے نہیں بلکہ آتما کی سدھی سے ہوتی ہے کیول گیان کی جوتی دوارہ ہی مانم من کے اندکاروں کو دور کیا جا سکتا ہے سپھلتا ہے گھٹیا چھچک ہے یا لوگوں میں یہ سوچ بکشت کر دیتا ہے کہ وہ اسپھل نہیں ہو سکتے جو سچا سیدھا اور امندار بیقتی ہوتا ہے اس کی اچھت جیرو ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور بیمانی کرتا ہے وہ سکھ کا ہیرو ہے اس تریاں یا دی چھچت ہوگی تو ان کو اپنے ادھیکاروں کا گیان ہوگا ان کے بھیتر سے ہنتہ کی بھاونہ سماکت ہوگی جندگی کتنی لمبی ہے یہ معنی نہیں رکھتا بلکہ گہرائی معنی رکھتی ہے جیون کا سب سے بڑا اپیوگ یہ ہے کہ اسے ایسے چجم لگائے جو اس کے بعد بھی رہے